لیکن آج اگر کسی کو کوئی کہتا نہیں ہے یہ رافضی ہے یہ ناصبی ہے یہ خارجی ہے اس کے بارے میں آپ کو رائے قائم کرنے کے لیے کسی بزرگ بابے مولویوں کے فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ویڈیوز ایویلیبل ہوں گی وہ آپ خود سنیں گے اور پھر اللہ کے فضل سے ان کو گالیاں پڑھیں گی جنہوں نے جھوٹے انزام لگائے ہیں جس کی زندہ مثال مولا عصاق صاحب ہے مولا عصاق صاحب رائیمہ اللہ کا مجھے جو تاروخ پہلی دفعہ ہوا وہ اہل عدیس نے کروایا اور نیگٹیو کروایا جب میں نیا نیا اہل عدیس کی طرف آیا وہ جدر جاتے تھے تو ہمیں ایک ہی نصیت کی جاتی ہے کہ مولوی صاحب کو نہیں سوڑنا مجھے پتے ہی تھا مولا عصاق صاحب کو ہونے اچھا میں نے میرے آفیس کے ایک کلیگ جو دوسرے آفیس میں تھے میرے یونیورسٹی فیلو تھے وہ آئے ایک دفعہ تو مجھے کہنے لگے کہ میں فیصلہ بات جا رہا ہوں اس دور کے بہت بڑے عالم کو ملنے کے لئے تو میں نے کہا کون وہ کہنے لگے کہ وہ مولا عصاق صاحب ہیں میں نے کہا یار میں نے تو سنے وہ بندہ گبرا ہے تو وہ مجھے کہنے لگے وہ میرے جونیور بھی تھے مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو ایسی بات نہ کریں آپ تو اتنے فرقوں سے گھونگواں کے اہل عدیس کی طرف آئے ہیں اب آگے آپ نے بریک لگا لی ہے اس طرح کی ورڈک نہ دیں آپ انہیں سنے تو صحیح میں نے اس کی بات پلے باندھی کیونکہ زیارہ میں بریلویت جو بندیت اس لیے تو نہیں چھوڑی تھی کہ میں اہل عدیس کی ہر بات کو مان لوں گا تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ جا رہے ہیں ان دنوں میں تو یوٹیوب کا کوئی غوغہ نہیں تھا سیڈیاں چلا کرتی تھی یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں دوہزار نو دس کی یوٹیوب کو تو بھوم ملے دوہزار بارہ تیرہ میں لانچ تو یہ ہوگی تھی پہلے ہی میں نے کہا یار کوئی سیڈیاں لے آنا وہ سیڈیاں وہاں سے کچھ لے آئے آپ اللہ کی کرنی دیکھیں میں نے پہلی سیڈی لگا ہی رگب پہلی ویڈیو کلک کی تو حدیث بیان ہو رہی تھی صحیح بہاری کی فور ون زیرو ایٹ گولنے ساکھ صاحب وہ جو تحکیم کے مسئلے کے بعد حضرت معاویہ نے مدینہ میں خطبہ دیا اور کہا کہ جو اس امن خلافت میں خواہش رکھتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں وہ تابعی پھر بعد میں عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ آپ نے معاویہ کو اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا میں نے ارادہ کیا اپنی گوٹ کھولو اور اسے جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے جس نے تم باپ بیٹا سے اسلام کی خاطر جنگ کی جب تم لوگ کافر تھے عمر یا حسن ابن علی اور ان کے والد علی ابن عبیتال دونوں اس کے معنی ہزتے ہیں لیکن دونوں ترجع پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آگئیں اور میں نے اسی پہ کفائیت کر لیا محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی ایک مامو نے دوسرے مامو سے کیونکہ عبداللہ بن عمر بھی تو مامو ہے نا تو وہ ویڈیو دیکھ لیے پیارے مامو جان عویس قادری صاحب علی اچھا تو یہ عدیس پہلی دفعہ لگی تو آپ سوٹ سکتے ہیں کہ یہ عدیس کو بندہ پڑھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو بخاری میں ہے اور جس نے پہلی بار سنی ہو اس کی کانوں سے دھوان ہی نکلے گا میں نے اسی ٹیم مقبہ شاملہ کھولا میں نے الفاظ ڈال کے عدیس نکالی میں نے شیخ زبیلی زیدی صاحب کو فون کیا میں نے کہا شیخ صاحب ان کو نہیں میں نے بتایا یہ بخاری میں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو بخاریاں پڑھا بھی رہے ہیں نا بس وہ تلاوتی ہو رہی ہوتی ہے ٹریکٹیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں میں نے کہا تھی آپ اتنے عرصے سے بخاری پڑھا رہے ہیں تو عدیس کا اتنا ایکسپیرینس ہے بخاری میں اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ جس میں حضرت محافیہ نے حضرت عمر کی توہین کی اور عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کیا ہو میں تیرے باپ سے کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے میں نے کہتے ہیں فور ون زیرو ایٹ کھولیں اور چیک کر کے مجھے آپ نے فون کرنا ہو دو تین گھنٹے کے بعد جنوری آفیس کی چھوٹی میں اپنی آفیس کی گاڑی میں جب واپس جا رہا تھا راستے میں شیخ زبیر صاحب کی کہل آئی اوہی علی بھائی واقعی دیس تو ہے میں کہا پھر کہتے ہیں بڑی گستاگی کی حضرت عمر کی انہوں نے میں نے کہا جی یہ اس بابا جی نے بیان کی ہے جس کے خلاف آپ نے مضمون لکھا وایا اس آگ جال والا اوہ علی بھائی یہ تو اہل ادیسوں نے مجھ سے مضمون لکھوایا تھا اوہ بابا بڑی چیز ہے علی بھائی اوہ بابے نے خود بھی سنیا ہے ایسی شیخ زبیر صاحب نے لہذا میرے خلاف بھی شیخ زبیر صاحب کو مضمون لکھ دین دیں نا گان پوائنٹ تھے تو سی سمجھنا جی وہ اس قسم دی مضمون ہونا سی لیکن میرے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہ ایک سال سے ہی پیچھے پڑھے رہے ہیں شکر ہے ویسے میں اہل ادیس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا جہاں کہیں جھوٹ بولیں یہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے کہ یہ کوئی تحریر لے آتے شیخ زبیر صاحب کی طرف ملصوب کر دیتے کہ ان کی تحریر ہے تمہارے خلاف لیکن میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جھوٹ اعظام میرے پہ نہیں لگایا میں ان کی بھی تحریف کرتا ہوں اور یہ کہتا ہے نہیں وہ آخری وقت اس کین دیسا ٹھیک ہے نا میں تو وہ مجھے پتا ہے کہ ایسا وہ پہنے میں پھر ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے نہ تعلق ختم کر لیں اب ہم انشاءاللہ ملیں گے مدانِ معاشر میں انشاءاللہ تعالی خوزِ کوسر پہ ہاں جی انشاءاللہ اور تماشا دیکھیں کہ بنو عمیہ کا ماں پہ سحقا سحقا لمن غیر ابعادی تو میں نے کہا آپ کو کوئی مولی فون کرے نہ اہلِ دیس کا آپ کے نہیں میرے تو علی سے کوئی تعلقی نہیں ہے نہ میں اس کو فون کرتا ہوں تو یوں میری آپ کی جان چھوڑ جائے گی ان مولیوں سے ان کا بلکل ٹھیک ہے پھر میری شیخ زبیر صاحب سے کبھی فون پہ بات نہیں ہوئی تو بارل وہ مولین ساکھ صاحب کا میں بتا رہا تھا میں نے کہا سونا تو میں نہیں کہی آ رہی تو پھر میں نے ان کے خلافت کی وہ جو پنجابی میں لیکچرز ہیں وہ سارے سنیں دو راتیں لگا کے پھر میں کہا جو ہے اللہ دیس کا تعلقی ہے تو بابا گم رہا ہے میں بہاری مسلم پڑھ کے تو اڑے لے پاسے آیا اے بہاری مسلم ایچ نہیں لکھی آیا 2812 امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی یہ دیس نہیں تو میں بہاری کی نظر آ رہی اب باقی ساری چیزیں وہ خیر آپ کو پتہ ہی ہیں اس سے پھر یہ میں اتاروں پروپیگنڈا پروپیگنڈا ہوتا ہے لیکن اس پروپیگنڈے میں بھی خیر نکل آتی ہے اب پوری دنیا اُلٹ کے بھی کہیں نا جی مولانا صاحب جو ہے وہ میں ویڈیو سے بتاؤں گا کہ یہ دیکھو یار تم چھوڑ دو میں تو ان کی بات خود سن رہا ہوں جب اہل عدیس نے ان کے خلاف فتوہ لکھا کہ یہ جو ہیں وہ رافضیوں کے ایجنٹ ہیں حضرت عمر کی توہین کر دی انہوں نے آدھا کلپ انہوں نے کٹا کہ حضرت فاطمہ کا قاتل کہہ دیا فلان کہہ دیا ان کی زندگی میں نے کسی سوال کر لیا کہ آپ یہ انہوں نے کہا میں اگر ان کو قاتل مانتا ہوں تو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا ہی نکالنی ہے نا میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ صحیح بتایا گیا اب یہ اس بات میں اور اس بات میں کتنا فرق ہے حضرت عمر کی شان میں خودباد ہے مولانا عساق صاحب کے اب اگر کوئی فراد کرے گا نا تو ویڈیو سے میں ہزاروں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مولانا عساق کا تعرف ان کی وفات کے بعد ہوا ہے تو پھر مولانا عساق تو فوت نہ ہوئے ابن تیمیہ مار گیا اس کے ماننے والے ناسبی طولہ مار گیا مولانا عساق نہیں بنا ہاں وہ تو زندہ ہیں اپنی ویڈیوز میں لوگ لگاتے ہیں کہتے ہیں وہ تو یہ بات نہیں کر رہے تم کیسے کہہ رہے ہو ابن تیمیہ کے بارے میں تو آپ جو بھی بول لیں ان کے بارے میں تو کتنے فتویں موجود ہیں ان کے زمانے کے علماء کے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کیا تھا دو طرف رائے قائم ہوتی ہے مولانا عساق کے بارے میں تو ہی نہیں سکتی ان کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں ایک طرف ہی رائے قائم ہوگی بس آپ اس کو میرے بارے میں بھی سمجھ لیں میرے بارے میں جو مرضی کریں گے جب تک لوگ سوچنا برقرار رکھے ہوئے ہیں یعنی مجنون اور قلندر نہیں ہو جاتے وہ انجینئر صاحب کی باتیں سن کے خود کمپیریزن کر لیں گے مجھے ان باتوں سے یقین کرے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی مجھے خوشی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر مولوی ہر مسجد میں میرے خلاف جھومیں پڑھائے جائیں میں ڈسکس ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا لوگ بیٹھ دیں گے